تین آپ کے سوال ہیں اور تینوں سوال بہت زیادہ اہم ہیں میں تینوں کو جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں دھیانت سے سنیے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور فیس بک پیچ کو دیکھ رہے ہیں اور اوپر فالو کا بٹن آپ کو ملنا ہوگا اس فالو کا بٹن کو دبا دی دیئے کچھ نہیں ہوتا دبانے کے بعد دیتے شیئر کا بٹن آپ کو ملے گا تین کا نشان وہ آگے شیئر ضرور کی دیئے گا آپ کے شیئر سے سیکھڑوں لوگوں تک ویڈیو پہنچے گی سیکھڑوں لوگ اس مسئلے کو سن دے گے اور آپ کے نامہ عوال میں انچرل نیکی بڑھتی جائے گی کیونکہ نیکی کے کام نہیں کر سکتے نیکی کی بات آگے آپ پہنچا تو ضرور سکتے ہو آج چلتے ہیں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں پہلا سوال ہے ہم بسری کا حصل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا چاہئے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا کون سا کلمہ پڑھنا چاہئے میں جس بھائی نے یہ سوال پوچھا میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ہم بسری کا حصل آپ کہاں پر کرتے ہو حصل خانے میں ہوتا ہے نا کہاں پر ہوتا بھی حصل خانے میں ہوتا ہے اور حصل خانے کے اندر کسی قسم کا کوئی کلمہ پڑھنا کوئی دعا پڑھنا جائز نہیں ہے کیا رہا ہے کہ غصل خانے میں وہاں پر کسی قسم کا اللہ کا نا حاک جب تم باشنوں میں داخل ہو رہا دعا پڑھو اللہم میں اینی اعوذ بکا من الحموسی والخبائس یہ دعا پڑھو جب نکل رہے ہو وہ فرانہ کا جب غصل کر رہے ہو کپڑے اتارے ہوئے ہیں ناپاک جگہ پر کھڑے ہو آپ یعنی کہ غصل خانے میں کھڑو وہاں پر اللہ کا نام نہیں آپے لینا ہے حاک کسی ٹوال مگر آپ نے غصل کر رہے ہو جیسے بعض دفعوں وہ غصل خانے نہیں ہوتے وہاں پر کلمہ پڑھو جو آپ کو دعا آتی وہ پڑھو برنا کوئی ضروری نہیں ہے غصل خانے کے اندر یہ باہت اچھا دوسرا سوال غصل کے بعد وہی نپاک کپڑے پہنٹ سکتے ہمیسنی والے کپڑے دیکھیں اگر آپ نے غصل کیا ہے آپ کا جسم بلکل گیلہ ہے اور کپڑے نپاک ہے کپڑے نپاک کس طرح ہے کہ کپڑے نپاک اس طریقے سے ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر منی لگی ہوئی ہے جب کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے جسم گیلہ ساتھ ملے گا تو بتاؤ کیا ہوگا گندگی اور جسم جو جسم یعنی کہ جو کپڑوں کی گندگی ہے وہ جسم کو لگ جائے گا اس کا گیلہ پر جسم نپاک ہو جائے گا اگر جسم بلکل سوکا ہے اور جو گندگی لگی ہوئی کپڑے نپاک وہ بلکل سوکی ہوئی ہے ویسے آپ نے پہن لی ہے تو اس سے آپ پر دوبارہ غسل فرق دی ہوگا نہ آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا نہ آپ کا جسم نپاک ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے گیلہ جسم ہے تو گیلے کپڑوں کو ملیں گے تو پھر یہ بہتر ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ نپاک کپڑے نہ پہنے پاک کپڑے پہنے آپ ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو غسل سمجھا دی پہن تو سکتے ہیں لیکن جسم گیلہ ہے تو نجاست لگ جائے گی آپ کے جسم کو پھر جسم نہ پاک ہو جائے گا اللہ اکبر تیسرا مسئلہ کیا ہے غسل کے بعد بغیر وضع نباز پڑھنا کیسا ہے دیکھیں غسل کس سے کہتے ہیں تین دفعہ کولی کرنا تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہ جائے اس کو کہتے ہیں غسل اگر آپ نے اس طریقے سے غسل کیا ہے میرے وضعات اس لئے کیا کچھ طرح صرف نہا لیتے ہیں اس کو غسل نہیں کہا جاتا ہے یہ غسل کا نام نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے سے غسل کیا ہے تو میرے بھائی دوست تو آپ کا غسل ہو جائے گا اب آپ بغیر وضع کے اگر آپ نے کوئی ایسا کام بے کینی سے وضع ٹوٹ جاتا ہے بغیر آپ وضع کی غسل کرنے کے بعد پر ارپا کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں نواز پڑھ سکتے ہیں جمبہ پڑھ سکتے ہیں ایدین پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے صرف باری بہائی سار جسم پر تو اس کے لئے آپ کو موضوع کرنا ضروری ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک چند ایک مسائل جو میں نے بھی آپ کے ساتھ بیان کی ہے وہ جو امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بلا ہوگا دعا ویاد رکھیں گے چنل کو سبسکرائب کرنی دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ موسیقی